دیکھ رہے ہیں آپ ایک ریڈ لائن وی انڈیکیٹر پی ایکس ایس موڈل اس کی ڈسپلی پر آپ دیکھ رہے ہیں مائنس میں پوائنٹ فور تری ٹن یہ ڈسپلی کر رہا ہے یہ میں آپ کو اس کے کنیکشن دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں وان اور ٹو جو ہے اسی دو ٹونٹی ورڈ سپلائی ہے 3 4 5 6 لوٹ سیل کی وائرز ہیں 3 اور 4 سکنل ہے اور 5 اور 6 ایکسائٹیشن ہے 18 اور 19 آٹپوٹ وائرز ہیں جو کہ ہم ملی ایپس لے رہے ہیں یہ برون اور بلو آٹپوٹ ہے یہ سپلائی ہے اور یہ لوڈ سیل کے کنیکشن ہے پھر 4 وائر لوڈ سیل یوز کیا گیا ہے میں ابھی اس کے پیرامیٹر دکھاتا ہوں پیر کا بطن جو ہے وہ پیرامیٹر کا بطن ہے اس سے پیرامیٹر میں جا سکتے ہیں اور آپ اس سے آپ ڈیفرنٹ بلاک میں جا سکتے ہیں پھر پیرامیٹر کے بطن سے انٹر کر اس کا بلاک میں یا اس پیرامیٹر میں جا سکتے ہیں یہ رینج ہے 0.2 u یا 0.0 2 u ہم اس کی رینج پھر ایسی مل پوائنٹ ہمیں اس کے پیرامیٹر کے بار کے سن ڈیج چاہیے جہاں پھر ہم ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ رونڈ ہے رونڈ میں ہمیں کیا وائلو چاہیے یعنی کون سی وائلو کو یہ رونڈ کر رکھے ہمیں شو کریں اس کے بعد یہ بینڈ ہے اور یہ پی ٹی آس ٹو سٹائل میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا سٹائل ہے وہ کی ہے یا اپلا ہی ہے یہاں پہ اس کا ہم نے بائی ڈیفالٹ کی ہے وہی سیٹ کیا ہوا انپٹ 1 جو ہے وہ ہمارے ملی بولٹ ہیں جو کہ اگر یہ 4.35 ملی بولٹ ہوں گے تو دسپلی پہ 0 شو کرے گا یہ ہم اجازت کرتے ہیں جب ہم اس کی کمیشننگ کرتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 0 پہ کتنے ملی بولٹ ہیں اور سپین پہ کتنے ملی بولٹ ہیں وہ ملی بولٹ ہم یہاں پہ انسٹ کر دیتے ہیں اس کے مطابق جو دسپلی پہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ہم ویلیو ڈال دیتے ہیں تو یہ اس کے بیسک پیرامیٹرز جو ہیں انپٹ مالیں بلاکس میں جو تھے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی ہم اگر اس کی یہاں پہ کلیبریشن 0 کلیبریشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا جو انپٹ 1 ہے اس کو ہم اجازت کر کے دسپلی پہ چیک کریں گے کہ کہاں پہ ہمارا 0 شور ہے یعنی بولٹ ہم میلی بولٹ چیک کر کے وہ ویلیو یہاں پہ ڈال دیتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا بہت ڈیفرنس آتا ہے تو اس لئے ہم انپٹ 1 کو سیٹنگ کر کے دسپلی 1 پہ ہم یہاں پہ 0 شکر آدھتے ہیں ابھی آپ دیکھیں یہ پاس جو مشروع کرنا شروع ہو گیا جیسے میں نے اس کی انپٹ چینج کی ہے تو ہم اس کو تھوڑا تھوڑا اجازت کر کے یہاں پہ نیر آباوٹ 0 ہوگا وہاں پہ ہم اس کو اجازت کر دیں گے یہ ایک بین پہ لگا ہوا ہے لوڈ سیلپ یہاں پہ تھوڑی بہت ڈیفرنس ہوتی ہے کیونکہ اس کی ویلیو سپین جو ہے وہ 50 ڈال ہے تو اس میں کیجز کو اتنا میٹر نہیں کرتا یہاں پہ انپٹ 1 کو ہم تھوڑا سا انکریز کر کے دیکھتے ہیں پہ ڈسپلی پہ 0 کا ہاں پہ شو ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آلماس 0 ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کی 0 کالیبریشن کر دیا اسی طرح سپین میں اس کی سپین انپٹ 2 کو اڈجسٹ کر کے ہم اس کا سپین بھی اڈجسٹ کر سکتے ہیں ہم اتنا ویٹ ڈالیں گے جہاں ہم سپین اڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں اور میڈی ورڈ کو ہم اڈجسٹ کر دیں گے یہ اس کے بلاکس آپ دیکھ رہے ہیں سیون بلاکس جو ہے وہ سیریس ہے سیریل ہے ایٹ اوٹ پٹ ہے اوٹ پٹ میں آپ دیکھیں کہ میں اوٹ پٹ 4 to 20 چاہیے یا 0 to 20 ہم نے یہاں پہ 4 to 20 سٹ کی ہوئی ہے اس کے بعد پٹ جو پیرامیٹرز ہیں ان کی سیٹنگ میں نے آپ کو دکھائی ہے انپٹ 1 پہلی میں آپ کو سارا ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں اس کے بعد جو ہم اس کے اور پیرامیٹرز جو اور بلاک بنے ہوئے ہیں ان کو سکرول لاؤن کریں گے یہ دسپلیر 2 آپ کو دیکھا رہا ہوں انپٹ میں یہ ایک پیرامیٹر ہے سیکنڈ فنکشن جو فنکشن ہے اس میں یوزر 1,2,3 اور ایف 1, ایف 2 ہم اپنی مرضی سے یہ فنکشن اس میں بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس میں یہ یوزر نہیں کر رہے تھرڈ جو ہے وہ لاک ہے اگر ہم اس کو لاک کرنا چاہتے ہیں اس کے پیرامیٹرز کو اس کی سیٹنگ کو تو ہم اس میں جا کے اپنی مرضی کا لاک لگا سکتے ہیں جب تک ہم وہ کوڈ نہیں لگائیں گے یہ پیرامیٹرز میں انٹر نہیں ہوگا تو یہاں باہم نہ دیکھیں 0 کیا ہوا ہے 0 کے مطلب ہے ابھی ہم نے کوئی اس کا لاک نہیں لگایا ہوا 4 نمبر سکینری پیرامیٹرز ہیں یہ ٹوٹلائزرز کے ریلیٹڈ ہیں اگر ہم ٹوٹلائزرز یوز کر رہے ہیں تو اس کے پیرامیٹر ہم یہاں سے سیٹ کرتے ہیں یہ 5 نمبر ٹوٹلائزر کی سیٹنگ ہے ایک ڈسپلی پہ ہمیں کس طرح ٹوٹلائزر چاہیے یہ ساری ٹوٹلائزر کی سیٹنگ ہے میکسیمم ہے کہاں تک ٹوٹلائزر چاہیے اس کے بعد دیکھیں یہ جو اگلا بلاک ہے 6 نمبر یہ سیٹ پوائنٹ ہے اس موڈل میں یہ ایکٹیو نہیں ہے اسی طرح جو اگلا بلاک سیریل ہے وہ بھی اس موڈل میں ایکٹیو نہیں ہے 8 بلاک میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کورپوٹ کے ریلیٹڈ ہے امید آپ کو ریڈ لائن ویڈنگ انڈکیٹر کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں